اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنے بچوں کا پروجیکٹ اور پروجیکٹ جو ہے وہ ہر سال کے اینڈ میں ہوتا ہے اور اس میں ہر کلاس کو الگ الگ پروجیکٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریج بن رہے ہیں اور یہ ہے ٹو کلاس کا پروجیکٹ اور میرے بیٹے کو یہ ملا تھا کیونکہ وہ ٹو کلاس میں ہے اور اس میں سب سے مشکل یہ والا بریج بنانا ہے کیونکہ یہ اس کے ایک سائٹ سے جو پیسز بننے ہوئے لکڑیوں کے یہ تھوڑے سے ترچھیں اور ان کو ٹکانا بڑا مشکل ہے اور یہ ہم نے بنایا ہے اور تے ایلو جی سا ڈاڈے گو پیاجے تڑامنکار کے دے تو زیادہ نہیں اسی انہوں کھلا اور ساکتے بڑا اکھا گے کھلا رہے اسی تو اسی ویکھ لیا نا انہیں بتے رہا سا ڈیلی تو یہ اب جو ہے اب یہ اگلا جو ہے بریج وہ بنایا جا رہا ہے مختلف قسم کے ڈیزائن دیے جاتے ہیں بچوں کو جو ڈائیگرام بنی ہوتی ہیں وہاں سے دیکھ کے بچوں نے بنائے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ایک ہفتہ پہلے بچوں کو جتنے بھی شہر میں اور پل وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں بچوں کے لئے جا کے ٹیچر ساتھ دکھاتی ہیں ان کے سارے ڈیزائن دکھاتی ہیں کہ کیسے یہ بنا ہوئے ہے پھر بچے اس کے ڈرائنگ بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو لکڑی کے پیسز ہیں یہ ہر سال جو ٹو کلاس ہے اس کو یہی والا پروجیکٹ ملتا ہے اس کی تھیم جو ہے وہ یہی ہوتی ہے تو یہ لکڑی کے پیسز سے مختلف قسم کے بریج ہیں اور اب یہ ہیں گاڑیوں کا پروجیکٹ ہے اور یہ فور کلاس کو ملتا ہے اور فور کلاس میں جو ہے یہ گاڑیاں بچوں نے خود بنانی ہوتی ہیں ان کو فلیکی فلٹسا کہا جاتا ہے ان گاڑیوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں بچوں نے خود ہی تیار کی ہیں لکڑی کے پیسز لے کے ان کو پہلے آری سے تراشا ہے سب کو ساری سائیڈوں سے اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ بچوں نے خود ہی اس کے اندر فٹ کی ہے اس گاڑی میں اور یہ اب ریس ہو رہی ہے اور ریس میں جو سب سے آگے نکلے گا اس کو پرائز ملے گا اور اب میری بیٹی آپ کو بتائے گی جدا گرنut کیا ہوگی ہے there cuando ڈاع بیٹی بیٹی مسئلہ کرم پرمین بنانگ گرنب آج پیسیز ہے پرمین بنانگ گرن Stau بلانگ تیار police چیز جو نگو ہے تیارة整ی Jamaز ریسیَ پیس زیادہ بنانگر نگ جیش برگ بیٹی سابقید جوانا جاور låة رجائف بیستمoudی کمید جوانا جاورخ نلية رجائف اور رجائف جوانا جاوری قول اول منابرایک جوانا جاوران جاور فطول اس طرق آپ سے است ordered عام جاور پول اور جاور پس کے عام یا جاور پول پیچھے سے کروں ہاں جی تو آپ نے سنا کہ کیسے گاڑی تیار ہوئی ہے ابھی اس نے آدھا بتایا ہے آدھا کھا گئے ہم لوگ گزارہ کریں اسی کے اوپر آپ تو یہ اب دیکھیں یہ باقی بچوں کی ساری گاڑیاں ہیں اور یہ سارا بچوں نے خودی آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی مجھے اپنی بیٹی نے دکھائے جو اس کے ہاتھ پچھالے بنے ہوئے تھے اس کو کاٹ کاٹ کے گاڑیوں کو یعنی کے لکڑی کے پیس تو تو یہ اس کے بعد خودی انہوں نے پیئے لگائے ہیں خودی یہ جو سیل ہیں وہ لگائے ہیں پھر موٹر ہے سب کچھ خودی بچوں نے کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑا مزی کا بروجیک ہے بڑا انفرسٹنگ سا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ گاڑیوں میں جو سب سے آگے نکلے گا اس کو پرائز ملے گا اور اس کے علاوہ جس کی سب سے خوبصورت ہوگی گاڑی اس کے بھی تین پرائزز تھے تو تین پرائزز میں سے جو تھرڈ پرائز تھا پیاری گاڑی بنانے میں وہ میری بیٹی کو ملا ہے اور فرسٹ ایک آپ ابھی یہاں پہ دیکھیں گے ایک پنک کلر کی گاڑی ہے بڑی پیاری سی ایک بچی نے بنائے گی اس کو فرسٹ پرائز ملا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ایک بچے کو پرائز ملا تھا اب یہ دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ کلر اس کے اوپر اور خود اس کی ڈیکوریشن وغیرہ جو گاڑی کی ہے وہ انہوں نے ہر بچے نے اپنی مرضی کی کی ہے وہ جیسے مرضی اپنی گاڑی کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنا چاہے اپنا نام لکھنا چاہے یا کلر ہے یا اس کے ڈیکوریشن وغیرہ جو بھی ہے تو وہ بچوں نے اپنی مرضی سے کی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی کتنی کیوٹ کیوٹ سی بچوں نے بنائی ہوئی ہے بچیوں نے زیادہ تار پھول نگ وغیرہ یہ ساری پرز وغیرہ یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی تھی اور بچوں نے ظاہر سی بات ہے کسی نے بی ایم ڈبلیو اور یہ سارا کچھ تو یہ دیکھیں یہ جو پنگ کلر کی گاڑی اس کو فرسٹ پرائز ملا ہے بڑی پیاری سی بڑی کیوٹ سی تھی یہ تو بچوں کے لیے یہ جو ہے یہ سال کے اینڈ میں بڑا مزیک ہے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے بڑا انجوائے کرتے ہیں ماں باب بھی بچے بھی سارے اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کتنا اسے انجوائے کیا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولا کریں اور یہ دیکھیں یہ جو لکڑی کی گاڑی ہے اس کو دیکھیں مجھے اپنا بچپن وہ یاد آگیا بچپن سے زیادہ پاکستان مجھے ہر وقت یاد آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ پتہ نہیں آپ کے پاس تھا یا نہیں لیکن ہمارے ہماری گلی میں اکثر ایک آدمی آتا ہوتا تھا ایسے اس نے کاننے ہوتے ہیں اپنے پاکستان میں اور ساتھ لکڑی کے پہیے ہوتے تھے ایسے ہی لکڑی کے اس نے گاڑی بنائی ہوتی تو وہ بیشنے آتا ہوتا تھا تو بڑا مزا آتا تھا اس کو چلانے میں اور یہ ہمارا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے تو ویڈیو بھی ہماری ختم ہونے والی ہے تو اس لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا ویڈیو پسند آئے تو آگے لائک کیجئے گا اللہ حافظ